اچھان لبے کھڑے ہو جاؤ گے اس وجہ تو برادر میں اسلام دے اس کا جنار وفا کرو اس کا دے غلام بن جاؤ اے نہیں کہ انا مروانیاں مولویاں ترائیں جاؤ کہ جڑا غم حسینچ رووے وہ امام بارگاہ دے وچ چلا جائے غم حسینچ نہ رووو یا کوئی اینج پاگ بن کے سنتان دا سارا لے کے آنکھے کہ اگر لوکان دے فتنے نہ ڈالنا ہوگے داستما رمو بیعہ بھی کرو بھئی داستما رمو بیعہ شریعت چے حرام نہیں لیکن عشق چے حرام ہے دعا پاہ اے یاد رکھ لوک جنہوں اپنے نبی دا عشق ہو دے نا پھر پاپ نبی دی اولاد دی مصیبت دا پاس ہو دے وہ دے واسدہ حل نہیں لیکن نبی دا لگ دا ہی کچھ نہیں وہ پاہ میں نوم کرے پاہ میں داستما رمو کرے جنہیں مرضی سنتان دا درس دوے جو مرضی کرے وہ دی مرضی ہے وہ نوم بیعہ کرے داستما بیعہ کرے جنہیں نبی دا کو جنہیں لگ دا ہوگے میں اے اے بھی گل خاورزا تسوی کشی فرماؤ سارے دوست اے چونکہ جکل فتن ہے اے بھی سماعت فرمالاؤ عام اسویں ایک سال دے غامدی بات کی جی عام کوئی بندہ مار جائے شریعت سوگ مناؤن دا حکم ہے تین دن غام رکھن دا نہیں سوگ مناؤن جی غام رکھن دا شریعت نے ٹیم نہیں بیان کی تا غام دا لگ جائے تے حکدہ ہی سوگ مناؤن دا تین دن دا ٹیم غام دی بات نہیں سوگ مناؤن دا تین دن دا ٹیم تجھے کسی بیوی دا خامد مر جائے چونکہ وہ رشتہ ہی کچھ انجدہ سی اے سر دا تاج اے سر دی چھان اے سر دی چھات اے سارا اے سب کچھ جاندہ ریا دکھ بہت اچھا رشتہ گہرہ اچھا اللہ نے فرمایا غام دے دن اماد گئے چار مینے دس دن ہو گئے غام دے دن کنے ہو گئے اچھا ہوں تیسری مثال میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوگ دے دن اماد گئے غام دے دن کسے بیوی دا پتر فوت ہو جائے کسے بیوی دا پتر فوت ہو جائے ایک بیوی ساڑی اپنی ماں سمجھ داؤ کہ انہوں نے میں پوچھے ہوں انہوں نے بیٹا نونی بڑھ دا وصال کر گیا انہوں نے آکھا پتر میرے جگر تک زخم ہو گیا میں کسے گڑھے بھی وہ پول دا نہیں کیوں وہ دا رشتہ بھی پتر میں دا سی وہ غم لگ گیا روگ لگ گیا منہ سوگ تو ہیتا روگ تو نہیں یاد رکھو کہ جاندہ روگ لگ جائے وہ ٹیم کوئی نہیں ہے حضرت ابو طالب سرکار گئے ہمارے ایک سال دا سوگ روگ نہیں کنہ ایک سال دا سوگ وہ بستگی گہری سی سوگ دا ٹیم بد گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ساہی جان وہ کی نہیں تو جے جاندہ روگ لگ جائے وہ دے کنے دن دا ہوں گا امیز نہیں وہ نہ تنہ دن دا نہ تنہ سال دا نہ ایک سال دا وہ پھر مرن تک دا ہوں گا وہ رادر میں اسلام جیدہ تے امام حسین وہ جند جان کیونکہ وہ میرے پاک نبیدی جان ہے تو جڑا نبیدی جان ہوں اپنی جان نہ بڑھا ہوئے انہوں جاہی دا اپنا نبی بدلے آئے 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 وہ اس نبیدہ کلمہ چھڑ دا ہے پھر نبیدی جو جان ہوئے تو تیرا کچھ بھی نہ لگنا ہوئے کہ پھر تیری نبیدی ناڑ وفا نہیں تو یہ تیری بھی ہو جان ہے کہ جان دے روگ جڑے ہو دینے انہوں دے دن نہیں ہو دے کہ نتینا دینا تو باد جی حرام ہے سال تو باد حرام ہے جان دے روگ ہمیشہ باستے ہو دینے امام حسین الاسلام دا مصیبت دا روگ جڑا ساڑے دل دے وچ لگا اسی جیسا آستانے کے بیٹھے ہو اچھو شاہ صاحب کی بلا ہو کہ بابا جی پیر افضل شاہ صاحب انہوں دے بزرگ مرم دے وچ اندر وڑھ دے ساں باہر کے دن نکل دے سکتے ہیں کیا انہوں نے اکھاں سجیاں نہیں سکتے ہیں اے اللہ دے ولیاں حضور بابا فرید الدین گنجے شکر دس مرمنوں آپ اندر وڑھ دے ساں بھی سفر مبار نکل دے سکتے ہیں بوا بند ہیں بابا جی کی گا اللہ اللہ فرما گوشنا کچھ ہو میں غم حسین دے رکھ بیٹھا ہوں امام زین العابدین تو بڑا کیڑا اللہ دا ولی ہو سکتا ہے ساری زندگی رون دے رہے ہیں لوگ امام حسین علیہ السلام بیٹھ کے کسائی چھوڑیاں کو لیں دے دے سانگھ گوشت پہ کپڑا پادل دے 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 سانگھ کیوں امام زین العابدین بیٹھ کے انہوں آپ رو پہ دے سانگھ ساری زندگی امام زین العابدین علیہ السلام نے پانی پیتا کے رو کے پیتا کھانا کھانا کے رو کے مولوی دے امام حسین کچھ نہیں لگ دے لیکن یہ دے لگ دے میں وہ نہ کبھی رونا چھاڑا ساگتا رون تو مراد مات ملیں رون تو مراد واہ اللہ نہیں رون تو مراد اچھو ادھا دیل روندہ ہوئے تے اکھانچوں دے روندہ پتا لگ دا جیدے کچھ جاگ دیکھوں وہ یاد رکھے گا میرے آقا حسین علیہ السلام اور انہوں نے اس مصیبت میں انہوں نے اس تقلیف میں یار اللہ رب العزت نے اس کا حسین علیہ السلام فرمایا ہے اور تانساری نے فرمایا اللہم صلح علیہ محمد و علیہ آلہ محمد اللہم مبارک اللہ محمد و علیہ آلہ محمد تُسی پڑھ دے رہا ہوں تاکہ دنیا نو پتا لگ دا روے میرے رحمتانی محمد و علیہ محمد جتھے جتھے نے اُتھے 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 میرے برکتانی محمد و علیہ محمد جتھے جتھے اُتھے 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 اگر کسی نے رحمت لینی ہوئے راب دی صلاحات اللہ دی رحمت ہوئی محمد و علیہ محمد نارا اگر کس نے برکت نہیں ہوڑے روئی محمد والے کہ درود پاک دی طرفوں کے کی محس کے جائے کائنات مالے انہوں سے تسیہ کر اُدھر نہ لابدے فرو رحمتہ برکتہ کہ اس کا ارچا جو جتے ہر بڑے رحمتہ دو بھی تسل ہے برکتہ لرمزور ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس کا دی وفاداری دی توفیقت آفرمائے کہ اللہ پاک سانو سے آفادی عزت و عظمت اور حرمت دی بھی پاس داری دی توفیقت آفرمائے اور یہ کرام دی گلامی دی پاس داری دی توفیقت آفرمائے وما علیہ کی عبید نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیدری نارے حیدری نارے ہمارے ایتے اور سچی سی بات ہے کہ اگر ایسے خطابات ہماری محافظ میں ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ خانواد اہلِ ریٹی ادھار کی عظمتوں کا پرچار بھی ہو اظہار بھی ہو اور محبین میں اضافہ بھی ہو میں چکے دعونے وقت کو پیشن ادھر رکھتے ہوگے اور حالات کو پیشن ادھر رکھتے ہوگے چاہوں گا بلا تاخیر آپ اندھر کے سامنے اگلے مدحاصات کو پیش کرو اس آستانہ اکرم پر وطن عزیز کے عظیمنات کو جناب محمد علی سجن صاحب تشریف لاتے رہے اور صاحب ارس صاحب وزار انہیں اپنی بے پناہ محبتوں سے اور دعاوں سے نواز دے رہے وہ فیض آج بھی موجود ہے میری براد جناب برادر زہور علی سجن آپ تشریف لائیں گے شرط حاضری حاصل جنے گے تمامی حضا سے گزارش کرو گا بڑی اقیرت اور محبت سے اللہ کی پیارے محبوب کی جنابی دروسی بلند آواز تشریف کریں جنابی کی بلا سجی صاحب کی آمد پر ہم آپ کا شکریہ دار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایسی شخصیات کا سایہ تابیر ہمارے سروں پر قائم دائم رہتے آپ کی حملوائی میں دیگر حلدہ تشریف لائیں سجاد قاضی صاحب تشریف لائیں دیگر دوستوں کی سفاوی پر آپ کو بھی فردن فردن خوشان دیر اور دعاوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو جس طرح حضور سجی صاحب کی قربت نصید ہے اسی طرح آپ کے حصہ اور مقدر میں رہے جناب زہور علی سجن صاحب محمد زیادہ جنابی اللہ حاج محمد نہیں سجن صاحب کو اللہ اللہ اپنے جوال احمد میں جیگتا فرمائے ان کی قبر پر کروڑ ل riflos کا نظر فرمائے ان کے دل جان کو بلاد فرمائے تمام یہ باقشن زال شای کہ یہ دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر گاہ میں جم کر لب جم کر درشنی کا رضا نہ پیش کرے کوئی دبار خموشکہ رہے صل اللہ علیہ وقت یا یا رسول اللہ والسلام علیہ وقت حبیب اللہ حب سے پڑیے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 جب کبھی یوجب قدر کا خیال آتا شیر کو حسن و عقیدت سے ادا کرتا ہوں اپنے شعار کے لفظوں کی دہارت کے لئے جب کبھی یوجب قرآن محمد کی سنا کرتا جب کبھی یوجب قرآن محمد کی سنا کرتا لفظ جب تک حضوری کرتے یا رسول اللہ ہم تری مفتگو نہیں کرتے اور امکہ دامل پتا سکھا بھی ہے جو تری جسل جو آدے نال فکیران دے رہے آدے نال فکیران دے رہے موڑے موڑگ دے تدے پچھتا چوتھاک نام چاہتا چالا ہوئے میرے آتا دی اوز رانچ جچدا تے نامゃ دُوبر بھر اوز ثرک جوڑ دے پھینڈ تے پچھتا پتہ پھک دے رہے آزار سچا آدھاک تہر سکیر دا عمل موسیقی 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 ہر اتنے جدوں دردار چھڑیا سجل سجد کے اپنے پیر تو میں کوئی نماری بھر کے دار چھڑیا بھی کے مل دردار سجد کے دار دیکھ سے دردار چھڑیا بھی دردار اے وے مستو اللہ سویتو ساعت مدی ایک مالسا اسے اپدائی سریاہار سوائے برسا سریاہار سوائے کی برسا ساراہ اسرے سوارے پکڈا اے تے میں نہیں ککھ دا ککھنی کھنے میں نے پتاوی پھول نہ ککھ دا ہے پر شہر شہر پکڈاقا پیر سجد پر دیکھ میرے مسکین دے رکھتا ہے بھیک ملتی گئے سرطانے سے بھیک کیسے ہزتی ہو کبھتی ہے روح اور غلب کیے پیاسہ بجا دیتی ہے روح اور غلب کیے پیاسہ بجا دیتی ہے روح اور غلب کیے پیاسہ بجا دیتی ہے فاطمہ زہار کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفدادار کو عباس بنا دیتی ہے پھر بھیک ملتی گئے آج تانے سے بھیک ملتی ہے جو قدر در محمد کا ارے کچھڑے گی مانگتا زمانے سے جو قدر در محمد کچھڑے گی مانگتا زمانے سے آلیت غانہ جس کو کہتے ہیں یہ دارا نبی کی آلکہ ہے یہ دارا نبی کی آلکہ ہے بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی مکروز کر گئی ہے جوانی حسین نانی کا دی کچھ کے لایا تھا کربلا ارے منظر نے گی تھا نہر کا پانی حسین کی اس کی دریئی ہے مو سے ایک بار لگا لیتے جوا کا پانی دشتے گربت میں نہ یوں پھوک کرے تھا تھا پانی ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو درستے تھے حسین ان کے خود دو کو درستا ہے پیاسا پانی دارا نانبی کی آلکہ ہے نانبی کی آلکہ ہے اور سر نال ہوئے جی پر سرتے تھے اور سر نال ہوئے جی پھوک کر سرتے تھے تین سر لگ جائے سر لہے جی پھوک کر سرتے تھے اور پھوک کر سرتے تھے اور پھوک کر سرتے تھے دردر آنکھے سر لگ جائے سر لگ جائے دردر آنکھے سر لگ جائے سر لگ جائے دردر باک کی جانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس قرآنے سے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس قرآنے سے میں گداہگار سجلے کے ایک پوٹی دل میں رکھتا ہوں ہوگی بخش میری حشر کے دل رات سرکار کی سنائے سے پیر پامل سونتے دلے اللہ پیامی دی دے پیر دی دے ایک پیر دا اوہ جب تو نرالا آستانا میرے پیر دا اوہ جب تو نرالا آستانا میرے پیر دا پیر دا جب تو نرالا آستانا میرے پیر دا جب تو نرالا آستانا میرے پیر دا سداد میں بس تا پی قائم پیر دا پیر دا رحمتا تک شیل میرے پیر دا جب تو نرالا آستانا میرے پیر دا جب تو نرالا آستانا رحمتاں تے پشی اولے پینے اجلائے ولی میرے پیر دے دوار اتیائے جنا جنا نال ہے جنا نال میرے پیر کا جنا جنا نال ہے جنا نال میرے پیر دے دوار اتیائے فاطمہ جلال نے کلونی اجل دے اجل میرے پیر دے دوار اتیائے فاطمہ جلال نے کلونی اجل دے پنج تنی ہے دلی تدھانا میرے پیر دا پنج تنی ہے دلی تدھانا میرے پیر دا نال میرے پیر دے نال میرے پیر دے سوڑے شہزار آدی شان میرے پیر دے قیقتć جنا نال ہے جنا نال میں فاطمہ جلال اپنج جلال میں پیر دے روزار آدی شان میرے پیر دے دوار اتیائے او دیلے رب دی سو تیام ردنے کی جاندی وصدا کلال عیدائے خزانہ میرے پیردہ صدا کلال عیدائے خزانہ میرے پیردہ صدا کلال عیدائے خزانہ میرے پیردہ نشے میں فارا تو ہی دوالیں چڑے بادلی مشاہی پیالے جنا ہتھاں بکی پھڑے او پیر دو نہ دولے مستانہ میرے پیردہ تیرا تو نہ دولے مستانہ میرے پیردہ صدا کلال عیدائے خزانہ میرے پیردہ مستانہ میرے پیردہ صدا کلال عیدائے خزانہ 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 میرے پیردہ مستانہ میرے پیردہ خزانہ میرے پیردہ سیدنا و مولانا محمد اللہم مرسل اللہ سیدنا و مولانا محمد دنیا دیسا بھکرانے چون پنج تجدہ کرا دنیا دیسا بھکرانے چون پنج تجدہ کرا سارے طبیت مرسل ایک پاسے سارے طبیت مرسل ایک پاسے حسنے دنانا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد دن اللہ بھکرانے چون پنج تجدہ کرا سیدنا و مولانا محمد دن گرم کے عشیانے کی کیا بات ہے دن کی کیا بات ہے آپ کے عشیانے کی کیا بات ہے آپ کے اسفارے کی کیا بات ہے کتنے نامیں بھی گئے اور نوازیں بھی گئے کتنے نامیں بھی گئے اور نوازیں بھی گئے کتنے ہے دردانہ کی کیا بات ہے اللہ امہ صلی اللہ سنگی بنا مولانا محمد وعلا آلہی وصف سے وعباد کر سے سبحانہ شبہانہ 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 بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے جدا نانا نبی ہوئے دس سو کرنا سفیو بے بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے جدا نانا نبی ہوئے جدا نبی ہوئے بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے محمد مصطفادی بولو اود غرقہ زمانے تھے بولو اود غرقہ زمانے تھے محمد مصطفادی بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے بولو اود غرقہ زمانے تھے بولو اود غرقہ زمانے تھے محمد مصطفادی بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سفیو بے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے بولو اود غرقہ زمانے تھے دس سو کرنا سکی ہو لے مانکبت چلشاہ فشکرنے سارے دوستہ ملکے مشہدی بارگ اچھے سارے آپ کے لئے دران پیش کرنا ہے تیکاری محبت اللہ کو سبحان اللہ کہ پچھنے کی میں تو شان پیر چراغ دا 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 اب کو کارے گار دے سیدہ فیضان پیر چراغ دا جی کارے گار دے سیدہ فیضان پیر چراغ دا اللہ پاک دی آئے شانہ نرالیہ اللہ پاک دی آئے شانہ نرالیہ اہمہ تینی طالب جہان پیر چراغ دا جی اہمہ تینی طالب جہان پیر چراغ دا اور بیڑیوں دے مشکلہ چو ایک دیوی دی دول دی یارو بیڑیوں دے مشکلہ چو ایک دیوی دی دول دی کی ل کی لیگا اہمہ تینی طالب جہان پیر چراغ دا اہمہ تینی طلب جہان پیر چراغ دا بیڑیوں دے ڈالوں دن شانہesten خصوصی نظر کہ کنجی مردار خزانہ این و شہید پیر سید ناصر شاہ جی وند فیضان پیر چرا نا جی ناصر شاہ جی وند فیضان پیر چرا نا ناصر شاہ جی وند فیضان پیر چرا نا جی ناصر شاہ جی وند اللہ پاک نتی آئے اے شانہ اے نیرالیاں تو شہید ہے کہ عزت ملی جگی وند سابر موجو بھیلیوں اے کرم سونے نبیدہ احسان پیر چرا سابر موجو بھیلیوں اے کرم سونے نبیدہ احسان پیر چرا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جنار عزیزم تنویر حسید شاہی سار بیٹھے ہیں میں اس کا باقوری اندازہ لگا سکتا ہوں لیکن مالکی مشینیت میں بیٹھے ہیں اور یقین جانئے اس حالت میں بیٹھنا بھی آپ حضرات کا رائے گا نہیں جا رہا بلکہ اس عالم میں بھی بیٹھنا آپ کے لیے جریعہ وقش و نجات بڑھ رہا ہے اللہ کریم ہم سب کا اس انداز میں بیٹھے رہنا اور قائم رہنا اللہ کریم اپنے دربار میں قبول فرمائے گا قید عزر آمین سبحان اللہ عزیزان محترم ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ اپنی قبرِ انور سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہمارا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ذکر کرنا سمات فرما رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اس محفلِ پاک میں بازاؤک انداز میں تشریف فرما رہے ہیں کہ محفلِ پاک کے آخری لمحات بھی ایسے لگے کہ ابھی محفلِ پاک اپنے نقطہِ آغاز پر کھڑی ہے ابھی اس میں منزلِ مراج یعنی درود و سلام تک پہنچنا ہے تو ملکر باب آجے بلند اپنی بیڈارگی کا اپنے ذوق کا اظہار کیجئے اگر نارہِ تکبیر ماشاءاللہ ایک آج بدا میں بلند کرتے ہوگے محبت سے عقیدت سے والہانہ اندازِ نارہِ تکبیر اچھا میں دعا کرتا ہوں جو راہ کے اس پہر میں نارہ کا جواب دینا قدر مشکل ہوتا ہے دعا کرتا ہوں مولا صحابِ مزار کا صدقہ جو اللہ کی ربوبیت کا علوہیت کا بہتانیت کا اہدیت کا ذکر کرے پرچار کرے مولا ہاتھ اٹھے باب میں لوٹے اس کی جولی صحابِ مزار کا صدقہ مولا پہلے بار دیں نارہِ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز بلند ہو جائیں ہاتھ بلند ہو جائیں تو محفل میں ذوق کی کیفیت آدھ آیا کرتی ہے نارہِ تکبیر تو محاد اٹھا کر حضران آنم بے بیسال عقیتہ رکھنے والے عاشق نارہِ ریسال باب ادود نارہِ ریسال ملکر نارہِ حیدری حیدری نارہِ غانسیا اللہ کے ذوق میں شوق میں وزید برکت میں عطا فرمائے جس بیدارگی کا جس ذوق کے عروج کا عالی مرتبت کے عرص مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہونا اللہ اپنے پاک جناب میں قبول فرمائے پائے آپ ازراد کے سامنے اگلے صلی اللہ خانہِ رسول کی طرف بڑھنے جا رہا ہے اور میں نے آپ ازراد کے سامنے سہارا لیتے ہوئے چار مصروں کا آگے بڑھنا ہے اگر طبیعت اجازہ دے تو چار مصرے اگر صلی اللہ خان اللہ اچھا جڑے نہیں بول سکے انہا بلہوی درامے میں محسوس ہو رہا کہ انہا بلہوی سبخانہ خان اللہ رات میں اس میں ہے کہ بولنا قدر مشکل ہوتا ہے بیسے میں شریف مصطفیٰ میں آکر دو طرح کے بندے ہوتے ہیں جو نہیں بولتے ہیں ذوق والے کا بولتے ہی ہیں لیکن خاص طور پر زیادہ افراجات سے ہوتے ہیں جو بیٹن کی پتداس رہے کر انتہا کتنی بولتے ہیں اور وہ دو بندے کونے کے لئے شادی ایک وہ جس نے لندر بہت کیا ہو جس نے بلکل نہ کیا تو ماشاءاللہ آپ اگر آپ کے کھلے ہوتے چہرے ہیں اور کھلے ہوتے چہرے ہیں ثموت دے رہے کہ آپ نے نیانہ روی صلی اللہ نے کیا ہے تو جنہوں نے لندر نہ دادہ کیا ہے یا بلکل نہیں کیا میں ان کو نہیں جنہوں نے لندر بڑھ کر کے لئے نور حاصل کرنے کے لئے کیا ہے وہ حاصلہ ہمیں ملت کردے ہوئے کہیں سبحان اللہ اس محصے میں اب تک پیسنے کا جو نظریہ تو یاقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن کے اس کی تقریب میں ہیں وہ اپنی قبر پاک میں زندہ ہے وہ اپنی قبر پاک میں زندہ ہے نہ کہ خود زندہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے اس دردہ اخیار رکھتے ہیں کہ یہ مرے ہوئیوں کو بھی زندگی آتا فرما دیتے ہیں رحمت شریف حضور نوشہ کے اندر پر سرکار مصد عمیر کروارے سرکار ایک غلام نے ایک مرید میں آکے جیسے آکے سرکار مستری گوت اور ڈگیا کونڈا منکا ٹوٹیا تو مار گیا آپ آئے وہ جنہاں مستری مرید ریاسی ہو دلا دیا آکے آپ نے فرمایا بیلیا ایک مراندہ تینسی مراندہ تینسی تو ایک مراندہ تینسی انہیں مستری نے صاحبات چار کے مونڈے ترحک کے کہا کہ حضور ہم جو ٹوٹوں کو ہو گئے وہ تو مر جا مار گیا وہ جنہیں مریانو زندگیہ دیتے ہیں وہ آپ کی میں مر سکتے ہیں آپ مر گئے جنادے ہوئی تیر مر گئے ساٹھا کے ہر تاجدار زندہ ساٹھے نبی زندہ ساٹھےomicsون زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ ہم مر گئے جنادے ہو ہی تیاں مر گئے ساٹھا کے ہر تاجدار زندہ ٹوٹا Pietر مر گئے ساٹھے نبی زندہ ساٹھے نبی زندہ آشان انہیں مریانو زندہ جنادے ہو ساٹھے ملی زندہ جنہاں مر گئے جنہاں مر گئے سادہ ہے ہر ایک بات دور زندہ سادہ والی زندہ ہر بزار زندہ ہر درخار زندہ جنہاں مر گئے جنہاں مر گئے اچھا جلدی جس ہے گانی شیفی مکانی کے اگر انات خانم پیش کرنا جائن بھی بہت ہو گیا کڑی کڑی کی کڑی والے بیٹھنا ہے دو کڑیاں سا کارتے نام کرنے ساید ہوئی کڑی ہوئے جس کڑی وہ بیٹھ گیاں تارتا ہے اگر مکان دو کڑی ہیں میں سوالیں کونوں کرن رکھا جب جلدی جواب دیا جی آنڈے کی موری اندی اچھا پریشان ہو رہا ہے تو آج جب رہا سوال کر رہا میں تجھے آنڈے کی موری اندی اچھا سنو شکر کو جو بندے نے بیکھی آنڈا باقی بندے بھی خوسمہ لیکھنے کے یاری تو موری اندی کی نہیں اندی لاظی قالت ہو جا رہا ہے سرویشنوں میں اندی لے کال پچان کے بھی سم دل کے بھی آنڈے کی موری بھی کوئی نہیں آنڈے کی سراغ بھی کوئی نہیں اور آنڈے کی چوچا زندگی دے ساتھ بھی لیں دا بظاہر سراغ بھی کوئی نہیں موری بھی کوئی نہیں آنڈے کی چوچا زندگی دے ساتھ بھی لیں دا اپا آئیے جیڑا آنڈے کی چوچی دے ساتھ دے سکنا اور آپ کو پڑھا چو بلیاں نبییاں نبییاں ہم مار گئے جنادے ہوئی تیار مار گئے ساتھ آتے ہیں ہر ایک دار دار زندہ ساتھے نبی زندہ ساتھے والی زندہ ہر مدار زندہ ہر دربار زندہ ہم مار گئے جنادے ہوئی کیا مار گئے سید گلش اثرکار کو انتقال ہو تو ہندو اور پر ہلک گئی گئی آنکہ بابا جی چنگے ہوں نے ساڑھے بچوں انتام کرتے ہیں ساڑھے پیڑے پڑھے چلو تو بابا جی کا موقع بکے گئے ٹرار اور ٹار ہلک گئے گیا بابا جی مگید کو کھلو کے کبھی باقی ساریاں گلناتے سہی مسلمانہ دا ساکھر دا سچا دا سچا دے دوں گا جمعہ دا آجا دے دا مانگا اللہ جب ابا جی کامل بیروں گے دا جمعہ دا خواتندے آپ نے اپنے چہرے کو لائی چادر کہتے ہیں فیرگیڑی گا اللہ سو جمعہ نے فیرفا کر جا آئے 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 مرگئے جنادے ہوئی کیان مرگئے ساتھ آتے ہے ہر ایک تار مار زندہ ساتھے پلی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ ہر مار گئے جنادے ہوئے کیان مار گئے گودھ میں دل آگے نشاہی قادری خاندان ایک مزرگ نے بابا جی شاہ شرح شاہ اوڈا دا انتقال ہو گیا مریدہ تک پیغام پہنچے تک اندیں تیارے گزر گئے چھے دن گزر گئے تتفیل نہ ہوئی کہ آنگے مرید خلیفے آنگے سرکار دا موکھ بیکر کے یارک کرنگے تتفیل ہوئی چھے دیارے گزر گئے پھل آگر ایک انتہائی چھے دا مرید جیڑا آونا بھی دوروں سے آیا آگے سرکار موکھ دو دیکھے مریعہ بیکھے انتقال دیکھے آہو پتا کی تیر ہونا شروع کر دیتا کہ سرکار ہم ساٹھا کی ملے گا آپ اٹھ کے بیگر کے لیے کہ اللہ اے تو اوٹھ ہی جلے آہو مار گئے جنادے ہوئی کیان مار گئے آہو جنادے ہوئی کیان مار گئے ساٹھا تے ہیں ہر ایک تاجدار زندہ ساٹھا تے ہیں ہر ایک تاجدار زندہ ساٹھے نبی زندہ ساٹھے ولی زندہ ہر پتار زندہ ہر دربار زندہ زندہ حسن سے حسین زندہ ہر شہیر تے ہیں ہر ایک تاجدار زندہ مولا علی زندہ مہرے علی زندہ شمس فیر سیاد دلدار زندہ نوشہ فیر زندہ دستگیر زندہ باہو فیر علی بکار زندہ نقش مند زندہ مجدد باگ زندہ علی پوردہ ماہِ انوار زندہ زندہ شیر ربانی تیلا سانی چورے پاکتا بستوار زندہ آلہ حضرت بریدہ شاہ زندہ ایک ایک لفظ نابدار زندہ حضور قبلہ پیر سید جراغ علی شاہ زندہ حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ زندہ حضور قبلہ پیر سید محمد افضل شاہ زندہ اور نوشاہی قادری گلہ گلزار زندہ سائم والیان دی کالت ایک پاس ہے اور این والیان دے خدمت گزار زندہ مر گئے کیا مر گئے آخری شیر اگلی شخصیت آجے سامنے ہے طبیعہ سنوار ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت لے کے ہونے انجل آگیا کہ جنہیں محفل شروع ہوئی ہے اسی فجر دین محطت توٹی اڈائج کریں اچھا نہیں انا اوہل ہے اس تو پہلے پہلے انشاءاللہ سی دلودوں سلام پڑھا گے آخری شیر اور آخری شیر پر اگلے اس طرح خالے رسول کے طرف بڑھنے جا رہا ہوں ہے طبیعہ سنوارلہ جنہاں 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 ہاتھیں چاکے کہو سبحان اللہ سلامت رہا ہوں آخری شیر پر کرنے جا رہا بڑھے 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 بزرگ فرمان جنہیں کہ مرنا تھی آئی پر کسے نہ ہو کے مریں اور جے کسے نہ ہو کے مریں پھر نہیں مرے گا پھر نہیں مریں پھر کسے نہ ہو کے مریں گا اللہ اسی سال جس تکنیل میں محفلے ملا ہوئی اور جو صدر دروازہ جس سے قیدی گزرتے ہیں وہاں انہیں ایک شیشہ لگایا اور شیشے کو پر دو لائنیں لکھی ہیں وہ دو لائنیں انگلیس میں لکھی میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا اور اردو میں وہ ترجمہ بزراد کی نظر کرنے جا رہا ہے کہ اس شیشے بہت کیا لکھا ہے طبیعہ پہ جائے تو سبحان اللہ نہ پڑھے تو آپ سے گلہ نہیں لیکن وسوق اور یقین سے کہتا ہوں بعض آپ انتاز میں سننے والے یقیناً یقیناً اپنی محبت کا ادھار فرمائیں گے سنیے گا زندگی گلدار میں اور مرنے کا طریقہ ہے ان دو لائنوں میں دو مصروں میں اگر بات دل کو چھوڑا ہے تو سبحان اللہ نہ دل کو اچھی لگے تو کوئی گلہ نہیں خانوس کہیے گا جینا اگر تو چاہتا ہے توہ یا جینس ایک مصرہ میں نے کہہ دیا ایک مصرہ باقی ہے اور اگلے مصرے میں حسین ابن علی کا ذکر شیر خدا کے شیر کا ذکر زندگی گزارنے اور مرنے کا طریقہ اگلے مصرے میں ہے پسند آئے تو سبحان اللہ نہ پسند آئے تو خاموش نہیں ہے گا پسند آئے تو بیٹھ کر رہے کھڑے ہو کر کہہ رہے سبحان اللہ سلام پیش کرنا حسین ابن علی کو اگر حسین کی زندگی کو انداز پسند آئے تو کھڑے ہو کر اگر آپ حضرات پر جتنا چل گئے تو نہیں سبحان اللہ مصرہ اس کرنے جا رہا ہوں جینا اگر تم چاہتا ہے تاہیات چین سے پسند آئے تو سبحان اللہ لالہ باقی سلامت رکھے زندگی سلامت رکھے پر دل تھار گیا ہم ناری گلو مدر کوئی گلانی اگر مصرہ اس کرنے جا رہا ہوں مدینہ شریف کی گلی بہت سے بچے تھے رہے ایک بچہ خالہ کو تھلک کھڑا ہے سرکار مدینہ شریف آئے اس بچے کو اٹھایا سینے سے لگا لیا گندے اس کے کبڑے چہرہ بھی اس کا گندہ صحابہ نے کہا حضور اور بھی بچے تھے اس بچے سے بیار کیوں حسین کے نانا نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا ایک دن میرا حسین جا رہا ہے یہ بچہ حسین کے پاک کی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہا تھا جو حسین کے پاک کی مٹی آنکھوں سے لگائے حسین کا نانا سینے سے لگاتا ہے اب تو حسین کی عظمت سن کر کھڑا ہو کر حسین کو سلام دیش کرے دعا کرتا ہوں قیامت کے بھی حسین کا نانا سینے سے لگائے نہ لگائے کدبہ سے ضرور لگا سلامت دیں سلامت دیں سلامت دیں حسین زندہ بات حسین 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 آپ زندہ بات اس آسانہ کا فیض زندہ بات اس آسانہ کے فیض میں آپ کے وجود میں حسین کی محبت کو انتقل کر دیا جو حسین کو زندہ بات کہتے ہیں وہ بھی زندہ بات ہوا کرتے ہیں تشریفہ کیا گا اللہ آپ کے ذاو کی دنیا کو آباد رکھیں اللہ آپ کی محبتوں کو آپ جنابر آدھرم محمد نوین قادری آپ تشریف آئیں گے محمد نوین قادری آپ تشریف آئیں گے شرف حاضری حاصل کریں گے تمامی حضرات ملکر باردہ مصطفیٰ کریں ہمیں حقیق درود و صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پڑھیں محمد نوین قادری محمد نوین قادری محمد نوین قادری موسیقی 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 ایک عبد ایک باتیں ہونڈا بھی کوئی مرد زمانے پہ زہر ہونڈا کوئی زندگی نہیں تس بھل رہے ہونڈا تیر تک ہوئے سرطوں پہر تائیں تیر سرطوں پہر تائیں کوئی چانوں داندار ہونڈا تخت پچاوے و یزید ہونڈا ہونڈا تین پچاوے و حسین ہونڈا ہونڈا تین پچاوے و حسین ہونڈا جیڑا دین بچائے اوہ حسین دربا کر مچا کر اسائے آسین آتے ہارے نظر میں آج دوازت آئی جنہیں آتے اٹھائے نے عربی دے ہارے نظر میں آج دوازت آئی دیکھا دی موڑی نا کر دی اساساری آنوں وہ سکھیلان شہباز در شہباز در ہوجہ دی پڑی ہوجہ دی پڑی ہوجہ دی پڑی مولا حسن مازتا واسطائی مولا حسن مازتا واسطائی حفظ پڑیئے الہ الہ اللہ 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 لَجِبْآنَ حُسَن دا تَن لگ پالہ ہل سیندہ ہنا دائے جن جاندہ زمانہ وہ پانچتن ہے جس دا کرانائیں پر یہ لائلہ اللہ 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 سبتو وکری پرواز حسین دیئے 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 میں دیڑے پاسے دیکھا میں نو نظریوں لیکوں صبح اٹھ کے فضل دے ریلے وہ دل کردائی اللہ دل کردائی اللہ وہ دل رہتا ہے مدینے دل رہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ دل رہتا ہے مدینے مدینے دل رہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ دل رہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ دل رہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ دل رہتا ہے مدینے مدینے دل رہتا ہے مدینے کو سکتا ہے مدینے کو سکتا ہے مدینے وہ جند سوہنے تو بار دیاں جند کو جبیت جانیے 幕 بار دیاں وہ مدین سے وہ دل کے another لہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ وہ ڈل رہتا ہے مدینے وہ دل کردائی اللہ دل رہتا ہے مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہماری کشتیاں تو کنارے دل رہتا ہے ہماری کشتیاں تو کنارے دل رہتا ہے لہمدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو آئے ہیں ہم تو آئے ہیں مصطفیٰ جانی رحمت پلا خو سلام شمائے بزمین پیدایت پیدا خو سلام شمائے بزمین خو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیدا خو سلام شمائے بزمین پیدایت پیدا سیدہ خو سلام شمائے بزمین خو سلام شمائے بزمین پیدایت پیدا جانی رحمت پیدا خو سلام شمائے بزمین 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم جنبہ جہدیتاں توفہ تاں نظرانا تاں عقیدتاں محمد پیشکنہ قبول فما حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہیں قریب ہیں طیبہ تہرین توبہ صحابہ تمام تعبیم تعبیم کرم شہدہ کرم شہیدہ کر بنا مجینوں کو مانی پیشکنہ بہتاں سبھی نکبول فما حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اہل بیت آل رسول مردہ فشکنہ قبول فما مولا قیمہ ایدھا سباب آل رسول آل نبی مولا قیمہ نکیت آل دربار والی مردہ فشکنہ قبول فما حضور ابی سید چراغ لشاہ حضور ابی سید محمد نشاہ حضور ابی سید عبدالشان شاہ حضور ابی سید نظر شاہ کی مردہ پشکنہ قبول فما مولا کی نیک لوگوں کی مزار پسیبی مزار کے برگاہ میں حاضر ہیں مولا قیمہ صاحب کی حاضری آپ نے برگاہ میں قبول فما مولا قیمہ جو بھی حاضر ہیں غیر حاضر ہیں مولا قیمہ جو بھی حاصل جو اس طان پر حاضر ہیں مولا قیمہ جو بھی حاصل رہ کریں مولا کریمہ مولا کریمہ جو بھی جس کی مصیبت میں پرشان ہے سب کی مصیبت سب دور فرما اس آستانے کے سرکنہ سب کی دنی مرادہ پوری فرما مولا کریمہ ہم سب کی حاضری اپنے بھرگا میں قبول فرما مولا کریمہ ہم سب کو اپنے پر مشرقہ اترام کرنے والے بنا ان کا سایہ تعدیر ہمارے صرف پر قیم ہو جائے فرما یہ آستانے قیمتہ کو جاری ساری فرما اور اسی طرح دنیا آتی رہے جاتی رہے اور فیض پاتی رہی ہے قیمتہ اور اس کا فیض جاری ساری فرما مولا کریمہ ہم سب کو لیک عمل ہونے کے راستے پر چلا پائی گرنمائی بائی مردہ کرنے کی تو کی قطعہ فرما پھر مشرقش احکامات پر عمل کرنے والے بنا مولا کریمہ جو بھی اس آستانے کے ساتھ تعمل کرتے بول کرنے کے رزق مال میں حلال میں خیر و بڑتا فرما جس کے حلال حاضرین کے عمر دن کے جتنے بھی دورے سے چلے گئے مولا کریمہ سب کی بخشیف فرما سب کی مقفف فرما سب کی قبیروں سغیرہ بناتو محفف فرما مرنے والا کوئی درجات بناتو محفف فرما اللہ مغفید نیل مومنین والممینات والمسلمین والمسلمات رب برحم محفف فرما بیانی صغیرہ یا الہی ہر جگہ تیری اطاقہ ساتھ ہو یا اپنے مشکل شاہ مکردو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھو جم نزا کی تکلیق ہو شاہ جیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ قرم کی جیو خدا کے واسطے مشکل حل پشیر مشکل تو شاہ کا واسطے اور بلائی رد شد کر بلائی کے واسطے الہی باکی محمد رسود ومگو ناغار دی کرتو ربنا فلنا ولی قوانا لذینا سابقو ربی تیمان جس کس نے کہا دعا کے واسطے یا رب جزا اللہ سیدہ ومولا محمد صلی اللہ علیہ والی وصلاح اما والو رب جعل مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا وطاقب الدعا ربنا فلی والی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحصاب وصلاح اما والی خیر خلق محمد رسود ومگو ناغار دی کرتو اما والی امین